اسلام علیکم یقیناً آپ لوگ ہماری سوسائیٹی کی سب سے پڑی لکھی کمیونٹی ہو آپ میں سے اکثر لوگ بی ایس ہوں گے ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہوں گے ایم فیل ہوں گے ایم ایس یا پی ایچ ڈی ہوں گے اور ریسنٹلی جو لیکسرشپ کی جوبز آئی ہیں اس کے لئے اپلائی بھی کر چکے ہوں گے کیونکہ اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی گزر چکی ہے اس کے بعد کے کومن کوئسٹنز کہ سر ہم لوگ کیسے تیاری کریں کہاں سے تیاری کریں کون سا مٹیریل چوز کریں ہمیں گائیڈ کریں شورٹ کٹس بتائیں ایس ایٹرہ اکثر سوڈنٹس پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور یقیناً اگر میں ہماری سوسائیٹی کے سب سے پڑے لکھے لوگوں کا کچھ ٹائم لے رہا ہوں اس ویڈیو میں تو اگر آپ لاسٹ پہ یہ کہتے ہو کہ سر آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو میرے لئے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ چیزیں کلیر ہوں گی اور آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے جو بھی ہوگا اس میں کافی چینج آئے گی اور آپ لوگوں کو ایک پوزیٹیولی ایک پاتھ دوں گا میں جس سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ لیکچرشپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کالیفائی کر سکتے ہیں میرا سبجیکٹ فیزیکس ہے اور میں آپ لوگوں کو فیزیکس کے حوالے سے ہی گائیڈ کروں گا سب سے پہلے اپنا انٹرودکشن ضروری ہے کیونکہ آپ میری بات کیوں سنیں میرا مطلب اس فیلڈ میں ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دوہزار بارہ میں میں نے فرس ٹائم کسی گورنمنٹ جوب کے لئے اپلائی کیا تھا لیکچرشپ کے لئے اور میری سلیکشن ہو گئی اس سے پہلے میں کسی پرائیوٹ کالیج میں ایز ای ہیڈ آف فیزیکس ڈپارٹمنٹ جوب کر رہا تھا تو دوہزار بارہ میں میری جوب ہوئی میرا تعلق ڈسٹرک کسور سے ہے اور جس کالیج سے میں پڑھا ہوں گورنمنٹ سلامیہ کالیگ کسور تو میری فرسٹ پوسٹنگ بھی ادھر ہی ہو گئی میں مطلب اپنے ہوم ٹاؤن میں آگئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ اللہ انسان کو رزق دے اور اس کے گھر کے قریب دے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے میرا کالیج جس میں میں پڑھتا تھا اور اب پڑھاتا ہوں اس کے بعد تین سال گزرے دوہزار پندرہ میں پھر اسسٹنٹ پرفیسر کے لیے جوب آئیں اس کا ٹیس دیا اس میں تب ہنڈرڈ ایم سی کی اس سے صرف فیزیکس کے جنرل نولی وغیرہ نہیں تھا بارہ سیٹس تھیں اور میں مطلب بہت جونئر تھا ظاہر ہے فریش اس سے پہلے اسسٹنٹ پرفیسر جتنے بھی کالیج میں دیکھے تھے وہ ریٹائر ہونے کے قریب قریب ہوتے ہیں کافی ایج ہو چکی ہوتی ہے ان کی تو یہ ذہن میں تھا کہ جس کے لیے میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں یہ تو مطلب میں تو ابھی میری اتنی ایج نہیں ہے سرویس میں آیا ہوں تو مجھے فیل ہوا کہ لیکن میں نے وہ ٹیس دیا اور بلیو می میں نے وہ ٹیس جو ہے وہ صرف اکیس منٹ میں سال کر لیا اکیس منٹ میں اور سو میں سے تقریباً مجھے ایٹی فائیو ٹو نائنٹی ایم سی کیوز بالکل کلیر تھے جو میں نے کیے اور باقی میں نے چھوڑ دیے اور اس کے بعد فائنل ٹیسٹ کلیر ہوا نیکسٹ لیس لگی اس کے بعد انٹرویو بغیرہ ہوا تو چوتھے نمبر پہ بارہ لوگوں میں میری مطلب نام آیا لیسٹ میں اور اگین میں کسور میں ہی میری سیٹ جو ہے وہ اس کو اپگریڈ کر دیا گیا تو اگین اللہ تعالیٰ کا دوسرا کر رہا کہ میں پھر کسور میں ہی ہوں اس وقت میں گورنمنٹ سلامیہ کالیج کسور میں ایس ایسسٹن پروفیسر آف فزیکس جاب کر رہا ہوں یہ انٹروڈکشن اس لیے ضروری تھا کہ دیکھیں کوئی بھی بات آپ تب ہی سنیں یا کسی کی سنیں جس کا فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو ورنہ وہ نصیتیں اور لہور کا رستہ سب دکھا دیتے ہیں لیکن آپ اس کی سنیں جو اس فیلڈ کا بندہ ہو اس کے علاوہ دوہزار بارہ سے لے کے یہ دوہزار بیس تک میں لگاتار ایف ایسی بی ایسی اور ایم ایسی کی کلاسز کو ٹیچ کر رہا ہوں ایٹ ای ٹائم ہر سال میں کافی سیکشنز ایف ایسی کے پڑھاتا ہوں کافی سیکشنز بی ایسی کے پڑھاتا ہوں اور کافی سیکشنز ایم ایسی کے بھی پڑھاتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں اس فیلڈ میں ہوں اور دوسرا میں ایٹ ای ٹائم ان سارے سبجیکس کو ڈیل کر رہا ہوں جو آپ کے ٹیسٹ میں آنے ہیں جن سے ریلیٹڈ کویسٹنز آپ کے ٹیسٹ میں آنے ہیں اس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو انسٹرکشنز یا اڈوائس میں آپ کو کروں گا جو سجیشن میں آپ کو دوں گا وہ مجھ سے بہتر کوئی اور وہ ہی دے سکتا ہے جس کا ایکسپیرینس بجیسا ہو جو مطلب فیلڈ کا بھی ہو اور ایٹ ای ٹائم تینوں سیکشنز کو ڈیل کر رہا ہو ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی اس سے پہلے جب میں ایف ایسی بی ایسی کرتا تھا کر چکا تھا اس وقت میں سکول میں بھی میٹرک کو بھی پڑھاتا تھا کسی دور میں میرا وہ بھی ایکسپیرینس ہے یہ تو تھا میرا انٹروڈکشن اب دوسری بات ابھی جو جو جوبز آئی ہیں اس میں سیونٹی سیٹس ہیں فزکس کی بوائز کی اور سیونٹی فور ہیں آئی ٹھنگ گرلز کی تھوڑا سا کرائٹیریا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس کے سو میں سے آپ کے فورٹی مارکس ہونے چاہیے ابھی پہلے تو نہیں تھا دوزار سترہ سے انہوں نے جو ایم سی کیوز ہیں سبجیکٹ ریلیٹیڈ وہ ایٹی مارکس کے ہیں اور ٹوینٹی مارکس کا جو ہے وہ جنرل نالج بھی لیا ہے جو کہ سبجیکٹ والے بندوں کے لیے تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے ابھی سب سے پہلے تو مطلب آپ کو ساری چیزیں چھوڑیں ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے لیے کیا مارکس چاہیے کیا نہیں بڑے لوگ کوالیفائی کریں گے ابھی میں دیکھ رہا تھا لسٹ کہ تقریباً شاید گیارہ ہزار کے قریب اپلیکنٹس ہیں گرلز میں سیونٹی فور سیٹس کے اگینسٹ اور دس ہزار کے قریب اپلیکنٹس ہیں بوائز کے سیونٹی سیٹس کے اگینسٹ سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بوائز یہ سمجھ لوگ کہ سیٹس سکسٹی نائن ہیں دوسروں کے لیے ایک سیٹ آپ کی ہے اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لو گرلز بھی ایسے سیلف موٹیویشن یہ یہی چیز آپ کو لیکچر بنا دیتی ہے کیا میں نے بولا ہے کہ سکسٹی نائن سیٹس دوسروں کے لیے گورنمنٹ نے نونس کی ہے ایک آپ کی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ٹیس دیں گے فورٹی مارکس والے پاس اس کے بعد زیادہ لوگ اگر پاس کر دیتے ہیں تو پالیسی یہ ہے کہ ایک سیٹ کے اگینسٹ پانچ لوگوں کو بلاتے ہیں مثلا اگر بوائز کی ستر سیٹس ہیں سیمنٹی سیٹس ہیں تو اس میں سیمنٹی ملٹیپلائیڈ بائی آپ فائیو کرو تو تھری ففٹی مطلب یہ ہے کہ ٹوپ کے تین سو پچاس لوگوں میں آپ نے آنا ہے ٹیسٹ آپ کیسا ہونا چاہیے اور گرلز نے آپ بیس اور ڈالنے سیمنٹی فور سیٹس ہیں تو تین سو ستر لوگوں میں آنا ہے اب اسٹوڈنٹ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار گیارہ ہزار لوگوں میں تین سو پچاس میں آنا ہے اور بھائی اگر آپ لوگوں کو آپ پہ کونفیڈنس ہے اگر آپ لوگوں کی تیاری ہے اگر آپ لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو گیارہ لاکھ بھی ہوں گے نا تو آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے ذہن میں نکال دو ایک سیٹ بنی آپ کے لئے ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ جی آپ تیاری کیسے کرو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہارڈ ورک کا جو لائف میں محنت ہوتی ہے نا اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا سب سے پہلا کام یہ ایک بہت اچھی اور اٹریکٹیو جوب اور عزت والی جوب ہے سب سے پہلا کام ہے کہ اپنی مصروفیات ترک کریں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ جی میں ابھی تو چلو کرونا تھا آپ لوگ کافی ٹائم دے رہے ہوں گے ابھی دو دن سے ادارے کھل جائیں گے یقیناً آپ لوگ ٹیچرز ہو یا ہوں گے بہت کام لوگ فریش ہوں گے آپ لوگوں نے ہوم ٹویشنز بھی پڑھانی ہوں گی آپ لوگوں نے ٹویشنز بھی پڑھانی ہو گی آپ کی گورنمنٹ جوب بھی ہوں گی کوئی سکول ٹیچرز بھی ہوں گے آپ لوگوں نے وہ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیاری کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ تیاری کو سیکنڈ پراریٹی پہ رکھتے ہو فرسٹ آپ لوگوں کی اور مصروفیات ہیں کچھ مصروفیات ضروری ہوتی ہیں گورنمنٹ ٹیچر ہو تو سکول میں جانا ہے آپ نے کوئی گورنمنٹ جوب میں ہو تو ظاہر ہے وہ کرنی ہے آپ نے کچھ آپ نے خود بنائی ہوتی ہیں آپ ہوم ٹویشن پڑھا رہے ہو گھر میں بچوں کو پڑھا رہے ہو کسی اکیڈمی میں پڑھا رہے ہو یہ آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو آپ نے خود مصروفیات بنائی ہوئی ہیں وہ آپ کو سیکریفائز کرنی پڑیں گی آپ لوگ ان کو چھوڑ دو یہ ایک ڈیٹھ دو ماں جو ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق دینا ہے نا تو یہاں سے کچھ نہیں تو آگے سے بہتر ہوگا سب سے فرسٹ پریارٹی پہ آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے آپ کے سبجیکٹ کی بس یہ مائنڈ سیٹ پہلی بات ایک سیٹ آپ کی ہے دوسری بات فرسٹ پریارٹی پہ تیاری لگو یہ سیکریفائز کرنا ضروری ہے اس کے بعد اگلی باتیں فیکٹیم ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے ٹوٹل ٹو ہنڈڈ مارکس ہوتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے ففٹی مارکس آپ کے سبجیکٹ کے ہیں مثلاً سو نمبر کا پیپر ہے تو آپ کے جو بھی مارکس اس میں آتے ہیں سپوز آپ کے ٹی مارکس آ جاتے ہیں تو اس میں سے فورٹی مارکس کنسیڈر ہوں گے مطلب اس کا ہاف تو ففٹی میں سے وہ آپ کے مارکس جو ہیں سب سے پہلے وہ آپ کے اس کے بعد جو ففٹی مارکس ہیں وہ آپ کے اکڈیمکس جیسے آپ کے جی پی اے کیا ہے آپ کی دویئنز کونسی ہیں ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی ان سے لیٹڈ آلموس سب کی سیم ہوتی ہیں آلموس تھوڑا بہت پلاس ماہنس ہوتا ہے اس کا خاص فرق نہیں پڑتا اس کے بعد سب سے میجر پورشن ہے انٹرویو سو مارکس ہیں انٹرویو کے اور سب سے زیادہ بیٹے سو مارکس اس میں بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آپ کا سبجیکٹ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ پہ کتنی گریب ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی پرسنیلیٹی بھی دیکھتے ہیں آپ کے بات کرنے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے فزیکس پڑھانی ہے اور وہ آپ کو آتی ہے کہ نہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مینز کسی کو بہت اچھا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا میرا بہت خراب تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تب تھا بھی نہیں انٹرویو میں جنرل نالج وغیرہ اس نے مجھے کافی تنگ کیا تھا پیپر میں تو تھا نہیں تو لیکن ان شورٹ سبجیکٹ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں ایک سو پچاس مارکس ہیں آپ کے سبجیکٹ کے اور باقی جو پچاس اکڈیمکس وہ سب کا سہم ہیں ایک سو پچاس مارکس میں سبجیکٹ نے آپ کو آگے گزارنا ہے یہ سب سے پہلی بات اور آپ جانتے ہو کہ فیلیر ریشو سب سے زیادہ کن کی ہوتی ہے وہ لوگ جو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں وہ پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں یہاں سے ایک بات کلیر ہونے چاہیے کہ یہ ماں سوچئے گا کہ وہاں پر پی ایچ ڈی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں وہاں پر ایمفل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی ڈگری کون سی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سبجیکٹ کے اوپر گریب کتنی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے جب 2015 میں ایپی کے لیے اپلائی کیا ٹیسٹ تو میرا بہت اچھا ہوا تھا یہ مجھے پتا تھا اور اکڈیمکس بھی آئیورج میرا سارا آلموسٹ وہی تھا جو سب کا ہوگا اس کے بعد تقریبا جو میمبر تھا سب سے پہلے اس نے مجھ سے کوششن پوچھے پی پی ایسی کا میمبر تھا تقریبا سات سے آٹھ کوششن سب سے پہلے جو اس نے مجھے پوچھے جنرل نولائی کے تھے اور یقین کریں میں نے سات سے آٹھ کوششن میں ایکسکیوز کیا تھا مجھے پوچھا گیا جی سینٹ کی سیٹیں کتنی ہیں مجھے نہیں پتا تھا سینٹرز کو اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا جی فلاں ملک کا جو ہے وہ لا کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا بھئی میں فریکس پڑھنے والا بندہ ہوں یار مجھے کیا لگے یہ سیاستدانوں سے اور ان چیزوں سے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا سات آٹھ کوششن پہ جب میں نے ایکسکیوز کیا تھوڑا سا ظاہر ہے اندر سے میں بھی پذل ہو گیا کہ یار گئے لیکن وہ خیر تھوڑا سا اس کے بعد وہ میں ڈسٹری قصور سے بلونگ کرتا ہوں اپنے علاقے کے بارے میں تو حضرت بابا بولے شاہ کا مزار ہے یہاں پر اس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کچھ دو تین کوئیسٹن پوچھے جس کے لئے میں تیار تھا مجھے پتا تھا میں اپنے علاقے کے اندر جو مارے علاقے میں بورڈر ہے اس بورڈر کے بارے میں مجھ سے اس کے بعد اس نے ایک دو کوئیسٹن پوچھے تو وہ میں تیار کر کے گیا تھا اپنے علاقے کا سارا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے وہ میں دیکھ کے گیا تھا وہ میں نے دے دی تھوڑا سا اوصلہ ہوا اس کے بعد آ گیا سبجیکٹ والے پر بات وہاں پر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ مجھ سے جتنے بھی کوئیسٹن پوچھے گئے آلموسٹ میں نے سب میں ان کو سیٹسفائی کیا اور میری بورڈی لینگویجی چینج ہو گئی جیسے سبجیکٹ ہے لیکن جب میں انٹرویو سے باہر نکلا تو میرے ایک ہوتا ہے بندے کو سکس سینس خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے تو مجھے لگا کہ میرا انٹرویو ٹھیک نہیں ہوا وہ پہلے جو کوئیسٹن سے اور میمبر تھا وہی سب سے زیادہ ویٹیج ماسک کا اسی کے پاس ہوتا ہے تو خیر میرے پاس آرڑ ہی لیکچرشپ کی جوب سی تو مجھے خیر اتنا نہیں لیکن مجھے لگ گیا کہ میں سیلیکٹ نہیں ہوں گا لیکن جب لیس لگی تو میرا چوتھا نام تو مطلب یہ ہے کہ جنرل نولیج کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو آپ کا سبجیکٹ اچھا ہونا چاہیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اب میں آتا ہوں اگلی بات پہ پہلا آپ کا کوئسٹن کہ کون سی بک لیں تو دیکھئے بکس بہت ہیں مارکٹ میں یہ گجر والوں کی بک ہے یہ جڈوں کی بک ہے مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے فلان پبلیشر فلان پی پی ایسی لیکچر بنی ہے ہنڈر پرسنٹ گرنٹی فلان 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 ایک بھی کتاب ایسی نہ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں زندگی کے اندر جو ہارڈ ورک ہے نا اس کا کوئی نعمل بدل نہیں اگر آپ کو سبجیکٹ آتا ہے تو ہی کام چلے گا یہ یاد رکھئے گا کچھ سمارٹ ورک ہے جو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں لیکن ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سبجیکٹ آتا ہے تو بات چلے گی ورنہ کوئی یہ گجر اور یہ سارے کتابیں آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں یا آپ کا ٹیسٹ آپ اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ کے ٹیسٹ میں میٹرک ایف ایسی اور بی ایسی تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ آپ کا جو سبجیکٹ ہے بلکہ میں نائنٹی پرسنٹ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا نائنٹی پرسنٹ تک جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ ان سے ہے سب سے میجر پورشن ہے آپ کا ایف ایسی سب سے زیادہ ویٹیج ایف ایسی سے ہے اور اس کے بعد بی ایسی میٹرک کا تھوڑا بہت بی ایسی اور لاس پر تھوڑا سا پورشن ہے ایف ایسی کا جس میں اکثر لوگ ویک ہوتے ہیں ایف ایسی میں دیکھیں آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تیاری کرنے کا آپ لوگ سب سے پہلے میٹرک کی بکس پکڑو دو سے تین یا چار دن میکسیمم لگیں گے آپ ان بکس کو پڑھ لوگے ان کی سائیڈ انفرمیشنز پڑھو اس سے آپ لوگوں کو ظاہر ہے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ فزکس جانتے ہوگے نائنٹی پرسنٹ تو میٹرک کا فائی پرسنٹ تو آپ کو آتا ہو پتا ہوگا پہلے پانچ پرسنٹ کچھ نیا ملے گا سائیڈ انفرمیشنز پہ کہ جیسا یہ جو سکائے کا کلر بلو کیوں ہوتا ہے کہیں کچھ نہ کچھ کسی کارنر میں لکھا ہوگا جو ریفریکٹیو انڈیکس وارٹر کا کیا ہوتا ہے ایٹس ایٹرہ اس ٹائپ کی چیزیں سائیڈ پر جو آپ کو لگے نا کچھ نیا ہے اس کے نوٹس بناو آپ سمجھ لو نائنٹھ اور ٹینٹھ کی بکس میں آپ کے جو نوٹس بنے شورٹس اس میں ہنٹس بس لکھے ہوں وہ پوائنٹ جو آپ کو لگتا ہے بھول جاتے ہیں ان کے ہنٹس لکھے ہوں اور میکسیمم پوری نائنٹھ کی بکس سے ایک پیج بننا چاہیے پوری ٹینٹھ کی بکس سے ایک پیج جس کو آپ نے لاسٹ ڈیز میں دوبارہ دیکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ آ جاؤ گا ایف ایسی پر جس کو آپ لوگوں نے سب سے کریٹیکلی دیکھنا ہے اور اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے ایک طریقہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں جیسے کہ کوئی ٹوپک ہے لیٹ فورس ہے اب دیکھو فورس کا ذکر میٹرک میں بھی تھا آپ کا فرس چپٹر ایف ایسی کا اس میں فورس کا یونٹ نیوٹن ڈرائیوڈ یونٹ اس کا بیس یونٹ اس کا لکھا ہوگا سیکنڈ چپٹر میں آ جاؤ تو پتہ چلتا ہے فورس is a vector quantity اس کے بعد ٹورک پڑھتے ہو اس میں بھی فورس کا یونٹ ہے آر کروس ایف تھرڈ چپٹر میں آپ آ جاؤ نیوٹن کے لاز ہیں وہ بھی فورس ہے ریٹ آف چینج او مومنٹم ایٹس ایٹرہ راکٹ کے اوپر فورس اس کے بعد پروڈیکٹائل میں فورس کا ذکر فورس چپٹر میں آ جاؤ ورک ڈن اس میں بھی فورس سے بات چلتی ہے ابھی w is equal to f dot d پانچ میں چپٹر میں آ جاؤ سینٹری پیٹل فورس چھٹے چپٹر میں آ جاؤ سٹوکس لا فلو ڈینمکس اس میں بھی فورس ساتھ میں چپٹر میں چلے جاؤ اسیلیشن کا ہے اس میں بھی ریسٹورنگ فورس آٹھ میں چپٹر میں ویوز ہے اس میں بھی تینشن اندرس ویوز جو ریلیشن ہے وی is equal to اندر روڈ فور ایم نائن چپٹر ٹین چپٹر 11 چپٹر میں تھرمو ڈینمکس پریشر آف گیسیز اس میں بھی فورس اس کے بعد سیکنڈیئر میں چلے جاؤ 12 چپٹر کولمز لا فورس اس کے بعد نیکس 13 چپٹر میں اسی کی اپلیکیشن کہیں ہوں گی آپ لوگوں کو وولٹیج وہ بھی ورک ڈان پر یونٹ چارج ورک میں فورس اس کے بعد آپ 14 چپٹر میں چلے جاتے ہو جی فورس ہونے موونگ چارج مگنیٹک فیلڈ الیکٹک فیلڈ فورس لاسٹ چپٹر میں چلے جو آپ لوگ 21 چپٹر میں لاسٹ والا ٹاپک فنڈامینٹل فورس آف نیچر کو آپ سے پہلے مطلب یہ ہے یار کہ اگر پاس پیپر میں کوئی فورس کا کوئیسین ہے تو آپ کو فورس کا پورا کنسیپٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ بھی ایسی میں آتے ہو تو اس کے ایک چپٹر میں فرکشن سٹیٹک فرکشن کنیٹک فرکشن وہ فورس تو دیکھیں آپ کا ایک کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے چیز کے بارے میں آپ ٹیسٹ کے لیے اگر جا رہے ہو تو یہ یاد رکھئے گا اس کے 50 مارکس ہیں اس کے بعد آپ نے انٹرویو میں بھی جانا ہے اگر آپ یہاں پر کوئی تھوڑا بہت رٹا یا لگا بھی لیتے ہو چیزوں کا شارٹکٹ یاد کر کے بھی چلے جاتے ہو تو انٹرویو میں کیا کرو گے اگر آپ لوگوں کو سبجیکٹ کئی کچھ نہیں آتا ہوگا کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو آپ پر ٹیسٹ میں اتنے اچھے مارکس لو کہ انٹرویو میں کوئی گڑ بڑ بھی ہو جائے تو خیر ہے ٹیسٹ میں اچھے مارکس لو میرا 15 سکیل یہ 2015 میں 18 سکیل کے لیے میں جب گیا تھا تو میں نے کوئی کہا تھا 85 to 90 مجھے شور تھے کہ میرے ٹھیک ہیں اس کے بعد انٹرویو میں سات آٹھ کوئیشنز میرے میرے ایکسکیوز کیا تھا سٹارٹ پہ لیکن میں سیلیکٹ ہو گیا کیوں کیونکہ میرے ٹیسٹ کا ویٹے زیادہ تھا وہ انہوں نے جو بھی مارکس کا کیا ہوگا اس میں سے اس نے مجھے کام بھی مارکس دیا ہوگی میں ادھر سے اوپر تھا یہاں پر اگر کوالیفائی کرنے والا سوڈینٹ 53 مارکس والا تھا تو میں 80 پلس تھا میرا یہاں پر دیکھیں وہ دس نمبر پندرہ نمبر کام کرتا ہے یہاں سے میں پچیس نمبر پہلے آگے لے کے بیٹھا ہوں کیوں مجھے سبجیکٹ آتا ہے اسی طرح سے آپ لوگ فار اگزیمپل وہ مارڈرن فزیکس ہے اس سے ریلیٹڈ کوئیشنز آتے ہیں کون کون سے ٹاپکس ہیں ایمپورٹنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں لاس پر کہ وہ آپ کو کون سے ٹاپکس پڑھنے چاہیے اگزیمپل دے رہا ہوں میں مارڈرن فزیکس ایلیٹ آپ لوگ سیکنڈ یئر کے نائنٹین چیپٹر میں جاتے ہو میکس پلانک کا ریلیشن ہے ایز ایکول ٹو ایچ ایف اس کو سمجھو اس کا مطلب کیا ہے الیکٹر مگنیٹک ریڈیشنز کا سپیکٹرم آپ کو سارا پتا ہو نہ چاہیے کہ گیمہ ریز ایکس ریز جو یو وی اس کے بعد ویزیبل میں سات کلر چار سو سے سات سو نینو میٹر ان کی انرجی رینج وان پوائنٹ ایٹیو الیکٹرون وولٹ سے 3.1 اس کے بعد یو وی کی انرجی رینج کیا ہے وہ 3.1 سے وان ٹوئنٹی فور ایوی وان ٹوئنٹی فور سے آگے ایکس ریز ہیں ایک سو چوبیس لے گے ایک لاکھ چوبیس زار الیکٹرون وولٹ کس کی لیمڈا زیادہ ہے کس کی فرکوینسی زیادہ ہے سپیڈ سب کی کیا ہے آگے ان چیزوں سے چلو جیسے آپ آگے چلتے ہو نیکسٹ آپ لوگ اس کے بعد ڈی براغلی ہائپوتیسیز پڑھو اس کا مطلب کیا ہے اسے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز کرو اس ٹاپک کو پڑھ کے اس کے بعد آپ لوگ بہر موڈل پہ آتے ہو بہر موڈل کو اچھے طریقے سے پڑھو اس کے پاسچولیٹس کو اس کی کوانٹائز انرجی اس کے کوانٹائز ریڈی آئی اور اس کو بہر موڈل کو آپ لوگ بی ای سی کا بھی ٹاچ دو بی ای سی میں بھی آگے جا کے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ انگولر مومنٹم اس دبلی کوانٹائز انگولر سپیس کوانٹائزیشن مگنیچوڈ کوانٹائزیشن اس کے کوانٹم نمبر اس کے چار کوانٹم نمبر پرنسیپل کوانٹم نمبر اس کو بی ای سی سے جوڑو ایم ای سی تک ابھی نہ جاؤ ٹھیک ہے اس کو میں اس کا حال آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن یہاں تک ان چیزوں کو کنیکٹ کرو اور کنیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کی پریکٹس کرو اس کے ایم سی کی ایسی ڈونڈو جس ٹوپی کو آپ نے تیار کیا ہے بس اس کو پڑھ کے آپ سیٹسفائی ہو گئے ہو جی مجھے اب پتا چل گیا لیکن آپ کی سیٹسفیکشن ڈیپینڈ کرتی ہے آپ اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کتنے کر پاتے آپ کو ٹو دا پوائنٹ ایم سی کیوز آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر پاس پیپرز آپ کے پاس ہوں ان سے اس ٹاپک کے ایم سی کیوز دیکھو ان ایم سی کیوز کو سالو کرو اس سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو یہ جسٹ میں نے آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے اس کے علاوہ پروپر آپ کو جو میں لاسٹ پہ بتاتا ہوں پروپر آپ لوگوں کو میٹیریل وغیرہ یہ سارا کچھ ایز ایٹیز جیسے میں نے بولا ہے یہ کیسے آپ لوگوں کو ملے گا نیکسٹ آج ہے ایم سی پہ دیکھیں ایم سی کے اندر کچھ سبجیکٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو میں لیسٹ پروائیڈ کر دیتا ہوں کہ جی کون سے سبجیکٹس ہیں سب سے میجر پورشن جو ہے نا وہ آپ کسی بھی پی پی ایسی کا ٹیسٹ اٹھا کے دیکھ لو سالیڈ سٹیٹ فزیکس ہوگی سالیڈ سٹیٹ فزیکس کے بھی دو امپورٹنٹ چیپٹرز ایک فرسٹ والا پیکنگ فریکشن اور وہ کیوبک باڈی سینٹرڈ کیوبک اس کی پیکنگ فریکشن کتنی ہے اس کی اس کا باڈی سٹرکچر اس کا کیف سی سی ہے وہ بی سی سی ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کے بعد دوسرا اہم چیپٹر ہے وہ میگنیٹیزم کا کہ فیرو میگنیٹک پیرا میگنیٹک ڈائیامیگنیٹک فیری میگنیٹک اور اس کے علاوہ ان کی سسیپٹی بیلیٹیز ایک سٹرٹ اس ٹائپ کی کچھ ہاں ایم ایسی کی چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے پاس بلکل شورٹ پری سائز میٹیریل ہونا چاہیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ایم ایسی کے کنسیپٹس منا چو وہ تو آپ لوگ یار آپ کو خود پتہ ہے جب آپ نے پڑا تھا تب آپ لوگوں کو نہیں اتنی سمجھ آتی تھی اتنی سیٹسفیکشن ہوتی آپ بھی دوبارہ دیکھو گے تو آلموس وہی صاحب ہے چیزیں آپ تب بھی سیکھو گے جب ان کو ٹیچ کرو گے خیر وہ چیزیں آپ لوگوں کو ٹو تا پوائنٹ ہونی چاہیے اتنی پری سائز کہ آپ لوگ جسٹ ان پوائنٹس کو دیکھ کے جاؤ وہ بظاہر وہ ٹین پرسنٹ ہی ہے لیکن بعض دفعہ اگر آپ کا پیچھے سے پورشن سٹرونگ ہے تو وہ ٹین پرسنٹ ایم ایسی کا جو ہے اگر آپ اس میں سے بھی کچھ قویشن کر جاتے ہو کچھ سکسٹی پرسنٹ سیونڈی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ تو آپ کے مارکس میں بہت جان پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ پورشن جو ہے وہ سب نہیں کر پاتے اور پی ایچ ڈی لوگوں کے فیلیر کی وجہ ان کو آلمورس وہ ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسیز فور ایگزیمپل ٹیچ کر بھی رہے ہیں یا وہ اپنا سٹینڈرڈ ان کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اب میٹرک ایف ایسی بی ایسی کو نہیں پڑھاتے عام طور پر جب ان کے بیسی کنسیپس اچھے نہیں ہوتے یا ان کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے یا ان کی میمری میں وہ سٹور نہیں ہوتا تو ان کے پاس جو آگے نولج ہے اسے ریلیٹڈ تو دس پرسنٹ پیپر آنا ہے تو لہٰذا زیادہ در پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایف ایسی کو وہ اپنی وہ توہین نہ سمجھیں کہ جی وہ میں ایف ایسی کی بوکہ پکڑوں یا ایف ایسی کے کسی بندے سے چیزیں ڈسکس کروں یہ نہ سمجھیں اگر وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بیسکس بہت سٹرانگ ہونی چاہیے اب دیکھیں ایک سمارٹ ورک کا طریقہ کارٹ تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلا کہ اگر کسی بندے نے میری طرح جیسے میں نے یہ چیزیں ٹیچ کی ہوئی ہیں میں جب اے پی کے لیے گیا تھا تو دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک میں میسی ٹیچ کر رہا تھا اس کا مجھے اتنا پرابلم نہیں تھا بی ایسی بھی ٹیچ کر رہا تھا ایف ایسی بھی یقین کر لیں میں پی پی ایسی کی ایٹین سکیل کے لیے جب گیا تھا میں کلاس پڑھا رہا تھا انٹی ٹیس کی میں تقریباً بارہ سال سے انٹی ٹیس پڑھا رہا ہوں انٹی ٹیس کی کلاس پڑھا رہا تھا بی ایسی ایم ایسی میں تینوں پڑھا رہا تھا مجھے ایک اعتماد تھا خود پر کہ میں کر لوں گا اب اسی لیے کیونکہ میں پریکٹس میں تھا مجھے اکیس منٹ لگے تھے تقریباً میں نے اپنا ٹیس کر لیا تھا جتنے کوئسن مجھے آتے تھے ابھی آپ یقین کریں گے کہ میں کلاس میں ایم ڈی کیڈ کے سٹوڈنٹس کو وہی کوئسن ریسنٹلی ڈسکس کروا رہا تھا پیپر ڈسکسن میں کہ یار اس کا ظاہر ہے ہم لوگ پیپر ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو جب میں ادھر گیا تو مجھے ایسے لگا کہ میں وہی اسی ادارے کا جو پیپر ہے نا میں وہی کروا رہا ہوں مطلب جو ایف ایسی سے بہت زیادہ کوئسن سے وہ انٹی ٹیس والے تھے اور انٹی ٹیس میں بھی مشکل لیول نہیں یار آسان لیول مشکل نہیں چیزیں آتی ہیں آپ لوگ کسی بھی چیز کو اٹھا کے کسی پیپر کو دیکھ لو آسان ہوتی ہیں اس کی اس کی تیار کرنے کی کچھ ٹریکس ہیں تو ان شارٹ آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ لوگوں کا ورک لائف میں کتنا ہے وہ آپ کو پی کرے گا